اس وقت موجود ہیں یارو میں جہاں پر ایڈوکیٹ آف ڈیرہ غازی خان میڈم رکیہ رمضان ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اتنی گرمی کی شدت میں جو یہ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہی ہیں ان کو لوگوں کا کیا ریسپونس ملا ہے جی بتائیے گا جی بہت شکریہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے یہاں پہ ہم لوگ خواتین یارو خوصہ میں جتنی بھی خواتین کو ٹیچ کر رہے ہیں ان کو کنوینس کر رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں تو مہنگائی سے تنگ عوام سپیچلی خواتین اس وقت فلی طور پہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور خواتین نے یہاں ہمیں وعدہ کی ہے ہم سے کہ ہم لوگ سترہ جولائی کو پولنگ سٹیچنز پہ نکلیں گے اور ووٹ بلے کو ہی کاسٹ کریں گے سردار سیفودین خوصے کو ہی ووٹ دیں گے اور ان کا جذبہ دیکھنے کیا تھا خواتین کا جو سیرف اور سیرف عمران خان زندہ آباد کے نعرے لگا رہی ہیں بہت شکریہ جی جی ان سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی سے تنگ عوام اب یہ فیصلہ کرنے پہ آگئی ہے کہ وہ عمران خان کے سپورٹ میں ہیں اور انہی کو ووٹ دیں گے اور یہ میڈم رکیہ رمضان کے ساتھ ہیں بھئیہ کیا کم ہو دیتے ہیں بھائیویں نعرہ لو عمران خان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد جی اب رکیہ رمضان کورٹ مبارک میں موجود ہیں یہاں پر بھی انہوں نے دور ٹو دور کمپین کی ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر ان کو لوگوں کا کیسا رسپانس ملا ہے اور یہ کس حد تک مطمئن ہوئی ہیں جی بتائیے گا بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ نبیلہ آپ کا اور نیوز والوں کا کہ آپ لوگ یہاں کوریچ کے لیے آئے ہیں ہم نے یہاں پر کورٹ مبارک میں دور ٹو دور کمپین کی ہے خواتین سے ملے ہیں خواتین کو آمادہ کیا ہے عمران خان کے لیے لیکن مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے آمادہ کرنے سے پہلے ہی وہ خوش ہو جاتی تھی کہ اچھا آپ عمران خان کی ترے ووٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں مجھے تو میری بیٹی کا فون آیا ہے سو درب سے مجھے تو میرے داماد کا فون آیا ہے کوئی کہتا ہے میرے دبائی سے فون آیا ہے میرے بیٹے کا کہ دینا ہے ووٹ صرف عمران خان کو دینا ہے بلے پہ ٹھپا لگانے ہیں تمام خواتین خوش ہوئی ہیں یہاں پہ اکٹھے ہوئی ہیں اور سب نے کہا ہے باجی رکیہ ہم نے عزیر عمران خان کو ووٹ دینا ہے بہت شکریہ کوٹ مبارک آپ سب کا اور انشاءاللہ عمران خان جیتے گا بلے پہ مہر لگے گی سیف ادین جیتے گا انشاءاللہ پاکستان زندہ بات پاکستان تحریک انصاف زندہ بات جی ناظرین جیسا کہ یارو میں ان کو بہت اچھا رسپونس ملا تھا اسی طرح کوٹ مبارک میں بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگ ان کے کہنے سے پہلے ان کی سپورٹ میں کھڑے ہیں تو انشاءاللہ